الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیاتیا مالنا من يهده الله فلا عوذر له و من يدلله فلا عوذر له و نا شهد ان لا اله الا اللہ و اهده و اهده و احبه لا شریکل و نا شهد ان محمدًا صل اللہ علیہ وسلم و نا شهد ان محمدًا صل اللہ علیہ وسلم و نا شهد ان محمدًا صل اللہ علیہ وسلم ابدوه و رسولو ام آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہ با انکم ردسا احل البیت و یطحرکم تطحیرا صدق اللہ مولانا لازیم و بلغنا رسول النبی جل کریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِی فِي بَهْرِ غَم مِمْ مُغْرَكٌ خُرْ يَذِي زَائِ اللَّانَ عِشْقَالَانَ ربی شرح حلی صدری و یسیر لی امری و حضر عبدتا ملے ثانی افقہ ہو قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ وَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی بڑی اصلاة بابا جب اصلاة السلام علیکہ بابا جب اصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کے بعد جو بھی ہے نبی کے بعد جو بھی ہے کرم زہرہ کے بیٹوں کا سچی بات نبی کے بعد جو بھی ہے 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 کرم زہرہ کے بیٹوں کا میرے دل کے نگر میں ہے میرے دل کے نگر میں ہے قدم زہرہ کے بیٹوں کا میرے دل کے نگر میں ہے قدم زہرہ کے بیٹوں کا جہاں جاتے ہیں حاجی بخشوانے کو گناہ اپنے جہاں جاتے ہیں حاجی بخشوانے کو گناہ اپنے قسم اللہ کی سارا حرم زہرہ کے بیٹوں کا قسم اللہ کی سارا جہاں جاتے ہیں حاجی بخشوانے کو گناہ اپنے قسم اللہ کی سارا حرم زہرہ کے بیٹوں کا میں جو بھی ہوں بنا دنیا میں واللہ ہے قسم رب کی لا شکر میں جو بھی ہوں بنا دنیا میں واللہ ہے قسم رب کی اتا مجھ کو ہوا ہے جو بھرم زہرہ کے بیٹوں کا اتا مجھ کو ہوا ہے جو بھرم زہرہ کے بیٹوں کا بات لمبی ہے غور نہ سننا اللہ اکبر قسم قسم اللہ کی جائے جنت میں وہی نوکر قسم اللہ کی جائے جنت میں وہی نوکر جہاں میں بھی کیا جس نے شرم زہرہ کے بیٹوں کا جہاں میں بھی کیا جس نے شرم زہرہ کے بیٹوں کا میرا مذہب حسین ابن علی ہے اے جہاں والو میرا مذہب حیدر 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 میرا مذہب حسین ابن علی ہے اے جہاں والو میرا مسلک میرا سارا دھرم زہرہ کے بیٹوں کا میں بندہ ہوں تیرے در کا میں بندہ ہوں تیرے در کا تیرا عباس ہوں نوکر اے اصل سنیت ہے اے اصل سنیت ہے دشمن نہیں رہندے دشمن رہ نہیں سکتے یاد رکھو بات میں بندہ ہوں تیرے در کا تیرا عباس ہوں نوکر زمانے میں اٹھایا ہے علم زہرا کے بیٹوں کا سخاوت کے شہنشاہیں نبی کے لانڈلے بے پہ اے او جا سخیوان جمڑے کوئی نہیں ہائے ہائے سخاوت کے شہنشاہیں نبی کے لانڈلے بیٹے اے سخت مولین ہیں واسطے پیغام میں سخت مولین ہیں سخت مولین ہیں یہ نہ سمجھیں دین سارا سے چکے ہیں سردتے ہیں سخاوت کے شہنشاہیں نبی کے لانڈلے بیٹے خلق ایسا کے لہجہ ہے نرم زہرا کے بیٹوں کا خلق ایسا کے لہجہ ہے نرم زہرا کے بیٹوں کا سنیے دورنا اولاد فاطمہ پر ظلم ڈھائے ہر زمانے نے دکھا سکتا نہیں کوئی ظلم زہرا کے بیٹوں کا دکھا سکتا نہیں کوئی ظلم زہرا کے بیٹوں کا لمبی بات ہے آخری شہر پڑھنے پھر تقریر آر پاسے ہونے میدانِ کربلا میں ہو گیا میدانِ کربلا میں ہو گیا کنبا فدا سارا بقائے دین بقائے دین پر ہے سر کلم زہرا ایا ایسا کلم زہرا کے بیٹوں کے علی کا ہے غدہ افضال زہرا پاک کا نوکر علی کا ہے گدا یا فضال زہرہ پاک کا نوکر سناخا ہوں زمانے میں منم زہرہ کے بیٹوں کا سناخا ہوں منم زہرہ کے بیٹوں کا مرے پتری 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 حمد و صلاة و بعد واجب الہترام آلی مقام زرگ و عزیز بھائی و عزیز دوستو عجدہ جمعہ شریف ماہِ ذل حجدہ پہلا جمعہ اور مضمون ہے جشن سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ جشن سیدہ نسال اللہ تعالیٰ سعی سے بیان دی توفیق اطاف فرمائے اور عمل دی توفیق اطاف فرمائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا عَنْكُمُ رِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ جڑا مَالِتُمْ جمیل چشتی صاحب حافظ امین وجر صاحب جڑا مَالِتُمْ صاحب زیادہ ارشاد کمر صاحب کمر ارشاد صاحب اور سارے عزرات انتظامیاں تسی عزرات جتوں جتوں آئے اللہ صاحب میں سلامت رکھے اے ایسل اے ایڈن پھول اے منوں نہیں ملے اے میرے مشنوں ملے تھوڑا جائے ثابت قدم ہوگی رہنے پہنڈا ہے تھوڑی میند کرنی پہنڈی جو میند کریے تھے پھر رنگ لگ جانے دینا کہیں دے رنگ اٹھ جانے دینا ایسے یو جنہوں رنگ لگے جنہوں نہیں گی تو انہوں دے اٹھ گئے یہ تھے ثابت قدم رہنے پہنڈا ہے یہ تو گالان پہنڈیاں نے دیتے بڑا کوش ہوندہ ہے امام شافی نے گالان پہنڈیاں امام آزم نے لوکان کیا امام احمد بن حنبل نے کیا اور امام انہ سائی نے کیا امام مالک امام لوکانی اید اٹھ گئے محبت اہل بیتے برا پلاک ہے اکران جی شیعہ ہو گئے ایمان ہے کوئی گال نہیں لڑے جدو محبت وچ تنقید نا نا ہوئے وہ دا مزا نہیں ہوگا اداوت فیس بھی اللہ محبت فیس بھی اپنی ذات واسطے قدی نہیں اداوت فیس بھی اللہ محبت فیس بھی یہ سارے معاملہ جنہیں سرکار واسطے ہیں سمجھائی نہیں جی بات شیخ آصف مدنی صاحب کی کمال شخصیت نے اور اینہ دی ولادت مدینے دے بچ ہوئی میرے بھائی نے بہت شکریہ ان میں اوریوں نہیں کر کے لا دیں گا جاری محبت ہے شکریہ میربانی کیا پاؤں گفتگو کریے ہوں جنابے انتظامیہ مسجد مالی وارتوسی بڑا شکریہ جی بڑی محبت کی تھی اللہ تو نسار اور مدینہ شیعہ لائے جائے لوگ میرے کو اس تو بڑی دعا کوئی نہیں آیتہ ترجمہیں ہے مقصد کر کے کیونکہ مضمون بڑا طویل ہے فٹ فٹا فرجڑ آئے اہوی شکریہ جی سلیم بھائی تیسرین صاحب تیسرین صاحب تیسرین صاحب اللہ تعالی مدینہ شیعہ لائے جی بہت محبوب اللہ تعالی محبوبہ میری تقرییچ کسی تھی تنقید نہیں نا منہ ضرور تھی جیڑے بندے نو میرا نبی پسند نہ کرے میرا دا نائیں کی لینے میں نے نا لیندہ میں نہیں سمجھ جیڑے میرے حضور نا پسند کر دین وہ دا کی نا لینے سمجھے لیکن حالات و ڈسرمنی نے جو کچھ ہے الحمدللہ حضور نبی پادرزد کہا رے گا ہو جنہوں حسین نے رکھنا ہے وسنہ کار ہو دیں جنہوں زہرہ پاک دا نوکنے میری کال یاد رکھی ہو تھان تھان تھی اللہ سانی سوڑ رہنے چلو نہیں وسنہ ہو دائی کارے جنہوں زہرہ پاک دا دردہ کمی ہویا بڑے بڑے مولوی تھے بڑے بڑے چودری بھی کھلگیاں نے ٹوڑ گئے کبران تھی نشان مٹ گئے وسنہوں نہیں ہے جنہوں زہرہ نے وسوڑنا ہے صحابت پکے ہو کریا صحابت پکے رہی دا زہرہ پاک دے دردہ کتاں زہرہ پاک دے بچے نی جتیاں ساف کرنا زہرہ پاک دے کروں ٹکڑے منگنالا ای میرا طرف میری واسطے بڑے بڑے ازاد میرے بچے زہرہ پاک دے ٹکڑے منگنالے مانگت منگنالے زہرہ دے کوچے دے سونا ہر نجاست تو تری اہلِ بیت رو پاک کر دیتا ہے ہر نجاست تو جدو اللہ نے ہر نجاست رو پاک کیتا ہے کہ پھر چیئے بہام نہیں ہونا سیدہ اللہ نے جدو ہر نجاست رو پاک کر دیتا ہے ہائے ہائے جدو اللہ نے ہر نجاست رو نجاست رو پلیت رو پلیت رو دور کر دیتا ہے تو پھر کمال نہیں ہو گئی پی ہے جدو اللہ اندھا بھی میں پاک کر دیتا ہے تو وہ دے قریب پلیت آئی کوئی نہیں سکتا اہلِ بہتے ہیں تو آردھا ذکر بھی پاک کرنے کرنا ہے تے پاک کرنے ذکریں تے مذہبِ حق کرلے سنت و جماعت اوہ پاک تے آلہ مذہبِ اللہ دی قسم چو کہنا پی ہے جدو اللہ مذہبِ کائنات پچھ ہے ہی کوئی نہیں ہر نجاست کو لو پاک کر دیتا ہے تے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہے اوہ ساری رفو سے کنسی آلہ حضور دی ہیں ساریاں بیویاں آلہ بولو گفتو کریے نا حضور دی ہیں ساریاں تہیاں آلہ لوگ اندھے جی کوئی تیدہ نہ لی دے باقی اندھر نہیں میں کیا مسئلہ صرف زہرہ پاک جیزمتہ سی مسئلہ چو کہتے سجدہ کو نیندہ سی تے تیسوار تے باقی ریاں مسئلہ باقی ترہیت یہاں زور دی ہیں تے ہو کاتشان والیاں تے نہیں نا کہنا دا بابا مصطفیٰ ہوئے گیڑا حضرت سجدہ رکیہ بنتی رسول سجدہ زینب بنتی رسول سجدہ امین کلسون بنتی رسول تے سجدہ فاطمہ بنتی رسول چوانتی یہاں جینا بندہ ایک دیوی شان گستاخی کرے گا وہ سننی نہیں ہو سکتا چارے تیہیں پاک کہ نبی پاک نے ساریاں بیویاں پاک حضور دیئے پتر پاک حضور دی سارا خاندان پاک ایک وی نبی پاک نے بیویاں ایسی نہیں جتے کوئی اتراز کر سکے اور میں اٹھے حکومت پاکستان پنجاب یعنی گورنمنٹے انہوں نے خراج تحصیم بیش کرنگا کہ جنہ نے دفاع اسلام ایپ لے آکے تمام اور لوکہ دی بہام فتم کر دیتے اور فرقہ واریت مو بند کر دیتا کہ جنہ پہنکے گا کسے نبی نو انہوں نے سزا ملے گی جنہ امام الانبیات عظمت کی شرک کرے انہوں نے سزا ملے گی خلفہ راسدین اصحاب رسول ازواج رسول اہل بیت رسول جنہ جنہ بندہ اشارہ قرائن جنہیں گل کی تھی انہوں نے سزا ملے گی اسی اس قانون دیوتے پنجاب حکومت نو حکومت پاکستان سلوٹ پیش کرنے ہیں سیاست کوں سیاست چھوڑ کے سیاست چھوڑ کے میں سیاسی آت بھی نہیں ہوں یہ قانون آیا ہے تفضی اسلام جڑے ایکٹ یہ دیوتے اللہ فضلوک نبی پاک دا صدقہ یہ دا آگیا ہے قانون پاس ہو گیا ہے اور فوراں کیوں ہویا ہے یہ دا تمہیں پتہ لگے کہ تھوڑے دن آباد کہ فوراں اے سارے مدینہ تیبہ تو سارے معاملہ تو ہو رہے ہیں مندے سمجھ دیں نہیں بات لوں نہ کسے مولوی ساری زنگی لیڈر بن کے رہنے ہیں نہ کسے پیر ساری زنگی رہنے ہیں نہ کسے چوڑری ساری زنگی رہنے ہیں رہنے ہیں یا خدا دا نا رہنے یا مصطفیٰ دا نا رہنے ہیں تو جو ایز رات بول دیو نا کنا لوکان دے الحمدللہ فرقہ وریت مقجے گی ہونا یہ دا کسے دی شان گستاخی کرے گا پانچ سال قید پانچ لاکھ حجر ماننا یہ فورن کروں جس وقت ہے نا مدینہ شیرتوں تو انہوں پھر پتہ لگے گا اگے چلنے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا خاندان پاک او نا پاکاں چوئے کہ ذات ہے جیدی نرازگی رب دی نرازگی جیدی نرازگی مصطفیٰ دی نرازگی جیڑی بی بی آوے تیس حضور اٹھ کے کھلو جان بول دے جاؤ نا اے اوہ بی بی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے بابا نبیان دے سردار شہر ولیان دے سردار ماں مکہ دی رئیس سورہ ابو طالب ہوئے تیس سیدہ فاطمہ بنت حسد ہوئے تیس پتر حسن ہوئے تیس پتر حسین ہوئے تیس جانب تیس پتر حسین ہوئے اوہ زہرہ جیدے بوویچ مصوم بھی ادب نل پیر رکھ دے تیان رکھو یہاں بندہ بول دا نہیں تیان رکھو دا تیان رکھو بندہ اپنا نہیں جو یہاں بولے نا سمجھو اپنا جی نہیں بیٹھا غور کرنا پھر بات ہوتے اے اوہ سیدہ تن نساء اے اوہ سیدہ جی روح خدا آپ کا بز کرے جیدے ہونٹے میرے مستقع اٹھ کے کھڑے یوجن جیدہ پتر اسلام بچاوئے جیدہ پتر سخیان دا سردار جیدہ تین سگیدہ زینب ہوئے جیدہ تین سگیدہ ان میں کلسوم ہوئے اور پھر جڑی تمام ذاتان تو اعلیٰ ذات ہوئے اور محترم سامن اجراد غور کرنا جرا جیدے گھر آوے اسرائیل تے اندر بغیر اجازتو نہ جاوے جیدے گھر جبریل آوے تے بغیر اجازتو نہ جاوے جیدے گھر فرشتے آن تے چکیاں چلون جیدے پتران دا چولا فرشتے چلون ان سگیدہ فاطمہ کو زہرہ کیا جان رہا ہے بولو جی بولو بولو سبحان اللہ مہربانی کون سگیدہ جیدہ دادہ بھی آلہ جیدے دادی بھی آلہ حضرت سگیدن عبداللہ پاک آپ گلی جو گزر رہے سن ایک عورت نے آواز ماری عبداللہ میری گال سن آپ کھلو گئے وہ نہ کہا میں تیرنا شادی کرنا چاہتا نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں وہ عورسی نجومی ہے کہنا میں تیرنا شادی کرنا چاہتا نہیں ہے آپ نے فرمایا میں اپنے ماں باپ دی مرضی تو بغیر شادی نہیں کر سکتا اللہ حضر کیاس جناب عبداللہ پاک دی شادی سجیدہ آمنہ پاک نال ہوئی سجیدہ آمنہ تے جیڑا متھے وچ نور سے جناب عبداللہ دے اس نور تے عورت آشک ہوئی فریفتہ ہوئی وقت گزریا جناب عبداللہ دی شادی ہوئی سجیدہ آمنہ پاک دا وصال جناب عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا اوہ کتابہ موجود ہے بی بی چلے گی شام دے اندر شام جا کے بڑا وقت گزریا ضعیفہ ہو گئی بجڑی ہو گئی انہو خیال آیا انہو خیال آیا میں سنے آئے اوہ اس نور دے بڑے چرچے نے جناب عبداللہ دی پسانی دے اندر بول دیو نای بڑے چرچے نے بڑیاں گلہ سنی آنے اوہ بی بی شام تو تورپائی زیارت مصطفیٰ دے وازتے اوہ نور وکھن وازتے جناب عبداللہ دی پسانی دے اندر یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ جس نے چل دی چل دی بڑے توفہ تحائف اوہ دے چہیرے جوہرات بڑیاں بڑیاں قیمتی چادران بڑے بڑے قیمتی جناب لباس جس نے لے کے آئی نا تے کملی والے محبوب نو آکے تکیہ تے ساری گلویں سنائی حضور نے بڑا احترام کیتا سمائی دا بڑا پیار کیتا پھر نال سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ تن نسال آلامین سیدہ فاطمہ تو زہراتی ملاقات کروائی بی بی نے تیر لا دیتے زہرہ پاک دے گئے سونے چاندی تے ہیرے جوہرات تے اللہ کے سمدے لباس جس لئے تیر لا گیا نا تے بہ گئی تے سیدہ زہرہ پاک نو ویکھی جاوے سیدہ کونین نو تکی جاوے ویکھی جاوے وہ تیر لگا سی ہوتے ہیرے جوہرات دا تیر لگا سی ہوتے توفہ تحائف دا باروں ایک آواز آئی میں اہل بیتر رسول دے دروازے دیتے آیا میں اہل بیتر رسول دے بوئے دیتے آیا ہے پھر منو چیز دین والا سیدہ انہیں لباس اٹھایا کپڑے چکے سب تو قیمتی انہوں دے دیتا پھر دوسرا آیا انہوں ہار دے دیتا تیسرا آیا ہیرے جوہرات دے دیتے وہ بی بی بے کے وین دی رہی تک دی رہی تک دی رہی وین دی رہی جدو شام ہوئی نا ایک شہر بھی نا بچی سگیدہ نے ساریاں ونڈ دیتی ہیں اٹھ کے سگیدہ دا متھا چونکیاں دیئے بی بی تو آڑے لالو ورد کے دنیا نہ کوئی سخی ہو سگدہ نہ کوئی عزت والا ہی ہو سگدہ بولیے ایو سی جنہوں عظمت زہرہ دا پتا اسی جنہا کول بیک سگیدہ نو تکیہ ہے سمجھائی جی بات دی کون سگیدہ ہے کون این سلام اللہ علیہ سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ بولو آبدا نیرہ عالمہ فاضلہ کاریہ عادیہ مہدیہ مخلصہ امینہ مؤمنہ مؤمنہ آئے ہے مخلصہ مفسرہ محققہ حافظہ کاریہ راکیہ ساجدہ سائمہ رازیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ اللہ اکبر بولیے سبحان اللہ سیدہ چونکہ پرسوں جن گزار شاہ صاحب ہی تھے آجو سیدہ تشریف لیا شاہ صاحب سید شمن شاہ صاحب آپ تشریف سیدہ دیتے زاری گالے سیدہ سیدہ نانو لائے گزارے کرنے سیدہ گالے گورنمنٹ سیدہ دی سبحان اللہ کہہ لاؤ اور لیکن جسے سید قبول کر لے وہ بھی کم نہیں ہوتا بڑے بڑے بیکھے جیدہ ابن الشاہ سبی تھی کرسی کہا جو جیدہ ابن الوقت سن بڑے بڑے لوگ آہ انتے جا پائے جیدے بڑے بڑے کل گئیں آلے سیدہ اتھے بیٹھو سیدہ ہوتے تو سارے بزم تولیس جائی اللہ اکبر سیدہ لے آزنا اللہ بولو مولوی نے ایک پاک دی بجائے دو بھی بنی ہون سیدہ والا تی نہیں ایتھے بھی صحافات اتھے بھی پاک دو اتھے بھی پاک تی پاہ ایک ٹائم تی کینی ہیں کینی بھائی سید میرے سیدی مہدسی آزم پاک رحمت اللہ آلہ مولانا محمد سردار آلہ رحمت اللہ آپ فرمو دیتے ہیں سید ہر پوائنٹ آف یو سید ہر آجم آلہ ہے کوئی برادری کوئی قوم سید آلہ نہیں کوئی برادری سید آلہ سب آلہ سید نہیں چکر نانا میرا بات توالک نہ پکڑ جائے اللہ اکبر کون جناب سید ہے کون سلام اللہ تعالی آلہ آلہ جنہوں اقبال آن دے پیا سید شریعت آڑے نایا شریعت آڑے نایا نہیں اندھی سید اقبال تری قبر سجد کر دین دا سب آلہ اللہ کہل اقبال تری قبر تے بول سجد کر دین دا کون سجد مسلمان سجد کر نایا کو کھڑا اقبال ہے مولوی تے چودری تے پیرو جو ملک سال آرہ ہے اے زہرہ پاگ جو نوکر نے خواب بیکھ ہے کہ جنہوں زہرہ نے اختلاف ہے بارڈر بار کر جائے ایک پاکستان اقبال دا تو قائد یعظم دا اقبال دا قید دا سوڑ انہوں اجلی سمجھ لگی پی ہے کہ لے کے انہیں دیتا ہے زہرہ دی کبر سجد کر نوکر آرہے یہ تھے رہنے اقبالی بن کے رو بولو یہ تھے رہنے اقبالی بن کے رو پتہ لگی تے سجدہ 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 کو ہم تو ڈوبے ہیں سلم تم کو ملے ڈوبے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہائے ہائے صحبت سالے ترہ سالے کند اور صحبت تالے ترہ تالے کند چور بندہ نامی نہ ہوئے کہ چور آنکل بہت شبی بھل سالے پھر کے لائے جان لائے تی نہ بھو کسی پیڑے بندے کو رو دکل بھو سہی 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 گل سنا وی سہ 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 سال آٹ سال پتر بچوز آیا نا کر لگو مدر سہ چاہی دائیں تو عدب سکھنا آستے مدارش جڑ آستے عدب گائے تی جی عدب نہ سکھیا پھر پچھلے اڑی مدر مولوی بند مولوی میرا پتر بند آئے مرسی امام لگے گا چلو روٹی چھوٹی چھل پہ کی تا چل دی مولوی نے کہتے روکی نہیں کہتے مولوی پوکھنا مرے بکھے تو ہمیں کروڑ نہ میں آگئے مولوی کیونکہ یہ دین کا اجاز ہے میرے نبی دی نام اچھ برکت ہے جو صرف نگل کر دے تیرا کھاما میں تیرے جیت گاما یا رسول اللہ مل کے ذرا کہلو تیرا کھاما میں تیرے جیت گاما رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت یا رسول اللہ تیرا مل تیری مل گاما یا رسول اللہ تیرا کھاما تیری کھاما رسول اللہ سارے کھا اے نہیں میں کھاں گا جیڑا کھاندہ ہو پڑے سارے کھاندہ ہو پڑے سارے کھاندہ نبی پاک دے لارلی تیدہ ذکرے کھو ذرا نات پڑو تا کے فرقے چلئے تیرا کھاما تیری تیری گاما تیرا تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ گاما تیرا میلا میلا کیوں نہ منا تیرا میلا میں کیوں نہ من اللہ اللہ عیسی عیسی اللہ ہاں 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 حزیدے سانتے ٹکڑے لب دینے زہرہ پاغ دے کر دے لب دینے کیونکہ وہ بوہ جتوں قدی کوئی خالی نہیں گیا امام الانبیاء تشریف فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرمانے مسلمان بھائیوں کے بندہ آیا انہیں حضور کے دروازے کے آکے سوال کر دیتا یا سیدی یا رسول اللہ پکھا ما منو کھانا کھلاو حضور منو کھانا کھلاو تے نبی کتے تشریف فرمانے مسلمان بھائیوں حضرت سگدہ آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا دے حجر دندر امام الانبیاء جلوہ فروز نے حضور اٹھے مسلمانوں سجے وکیا کوئی شہنیں کھپے وکیا کوئی چیز نہیں اگے پچھے وکیا کوئی شہن نظر نائی کھان بھی نوازتے اے نہیں کہ نبی دے نہیں سکدا اے نا کوئی سمجھے ویک ہو جی تے پھر جے دے نہیں سکتے دیتا ہی نبی کا ہر فیل قوم کے لیے میسچ ہوتا ہے پیغام ہوندہ ہے کبھی پوکھ بھی آجئے تو روز سیتے باہر نہ رکھ لیا کرو اے نبیہ کے قیلہ بھی آجاندہ ہے تاں میرے نبی تے ایسا وقت آیا امام الانبیاء سارا کارویک ہے مسلمان بھائیوں کوئی شہن نظر نائی فرمائیوں میرے آن والے دروازے تے سائل میری عادتیں کدھی خالی نہیں پیجیا آج کارویک کوئی شہن نہیں دلتی حاطرہ کے سننا مسلمان بھائیوں امام الانبیاء نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہے تنہوں اس پوئے تے کلن لگا جتنہوں کدھی کوئی خالی نہیں آیا کیونکہ زہرہ دے بو ابھی میرے نبی دے دروازہ آئی ہے اے نہیں کہ سبکت بہتی ہے فضیلت بہتی ہے نہیں فضیلت زہرہ دے بو انوی حضور دی وجہ نالے تیرا اتراز مولویاں کرنا میں جواب بھی نال دے دینا مسلمان بھائیوں سائل لو کتھے پھیجیا فرمائی میری تیہی دے کار چلا جا اوہ تو کدھی کوئی خالی نہیں آیا اوہ وہ کدھیوں مفتیوں تے کازیوں منگنا چھڑو دردر کن جا کے چوڑیاں غیر آگینا دیا کرو دلوں صاف کر تاوہ کے فکر دینا پیا اوہ سے زہرہ دے بو اے پی آجا جتھو منگن واتے سائل لو نبی آپ کال دے پیا فرمائے جاؤ جس لئے غلام آئے مسحہ سائل آئے سگدہ کونین دا دروازہ جنابے سگدہ کائنات دا دروازہ آئے مسلمان بھائیوں انہیں صدا ساری گل سنائی صداوی دیتی یہ سگدہ زہرہ دی پولیشن یوں جی بابا جان بھی پولیشن کار ویکھے ہے سجے ویکھے کوئی سہ کھان ماتے نظر نہ آئی کھپے ویکھے کوئی چیز نظر نہ آئی اگے پیچھے ویکھے کوئی سہ نظر نہ آئی مسلمان بھائیوں تڑب جاؤ گے دلتے ہاتھ راکے بیٹھنا آئے ایک بکری دی کھالدہ بچھونا سی وہ دیتے دنگنے دنگنے حسنین کریمین لیتے ہوئی سانا سگدہ زہرہ سجے نظر دروازہ پھر بھی نگاہ پھر بستر دوتے جان دیئے کھپے نگاہ پھائی پھر بھی نگاہ بستر دوتے چلے گئی وہاں میرے نبیدی شہدادی کون سمجھے تری عظمت مقام جناب زہرہ پاک نے فرمائے سائل خالی بھی نہیں جانا چاہیدہ کی کی تا ننگنے جے حسین وہ پہلو اٹھایا رامل بچہ جاگ بھی نہ جائے بستر تو اٹھایا تے زمین تے لٹا دتا ہے پھر مولا حسن وہ ننگنے جے نو اٹھایا ہے اٹھا کے بستر تو زمین تے لٹا دتا ہے دویں شہدادے بستر تے بستر تو زمین دوتے لٹا دتے نہیں وہ چکیا مسلمانوں بستر کی بکری دا کھل دا جائے نماز یا بچھونا فرمائے سائلہ لے جا میری آٹھا تے کدھی کسے سائل خالی نہیں موڑیا جا ویچ کے روٹی خال ہے سبان اللہ بولو کون سجدہ ہے کونہ مسلمان بھائیوں مولا کائنات حضورتی پارگاہ تے اندر بیٹھے ہوئے نہیں علی بیٹھے ہوئے نہیں سبان اللہ کہلاؤ مولا کائناتا نا دل دا پاپاں دے پاربا کے لیا کرو بتا لگے سی اصلی سننی ہے اصلی اصلی فارمی سننی نہیں اصلی سننی ہے زور نہ کھو سبان اللہ مولوی دے چیرے درینگ بدل جا علی دا نا سن کے سمجھو انہیں کلی پاکی بننی ہے اندروں کوڑا علی دا نا سنے تے بولے نا سمجھو اندروں ٹھیک نہیں آو گور کرنا مسلمان بھائیوں مولا کائنات مولا ہے مولا ہے کارری صاحب ٹھیک ہے میر صاحب سجدہ لے غلامہ پسا رہی مولا ہے کائنات آگا جی دیڑا پیغامی داکٹر راشت صاحب آگا جی نے تشریف لے آئے ازاد کشمیر اندر آپ نے اتھو ساڑا سارا گروپ بلایا بلا کے فرمایا جیڑا کامتوسی کر رہے ہو تو آٹی تے سیدہ فاطمہ رازی نے ایک کون نے امام ربانی مجدد الفسانی دے سجادہ نشین آگا آپ نے فرمایا جو دعاوی دیتی ہے نار فرمایا جنہ جنہ بندیاں نے آدعوت رکھی زہرہ پاک نہ انہیں دیکھارو جڑ جانگے دعوت ہے فکر ہے میں تنقید نہیں کر رہا کسے تھے میری کوئی ذاتی تو ہمڑی ہے کوئی تنقید نہیں کسے تھے نام کسے تھے نام لے رہے ہیں میں تو انہوں خبردار کر رہے ہیں کہ سجدہ زہرہ پاک دیکھارتے بغیر گزارہ نہیں مولوی جو مرضی آخری تو انہوں نے سمجھنا ہے جی زہرہ پاک دا غلام ہے تے پھر صحیح امام ہے تے جی زہرہ تے در تو دور ہو گئے تے سمجھو انہیں کاروبار بنائے ہیں اندروں کوئی شہنیس ہم انہوں منزل تے نہیں لے کر جانا لگا لاج رکھے دینے پنجھے تنیرے تائیونی میری کنڈ لگی دینے نہیں نہ لگی لگی بولو اسی پاکستانچ اللہ دیفر نبی پاک دا صدقہ زہرہ پاک جی نہ لینے پاک دا صدقہ ایسے گل کر کے تے گلتے پھر قائم رہے پھر اڈی بڑی تحریک بن گی پی ہر پیر ہر خطیب شو بتا ہے اس کو کہت کارتوں پر گزارہ ہی نہیں لاج رکھے دینے پنجھ تنیرے تائیونی میری کنڈ لگی دینے بس ٹیک میں نوہیں نہ دی بتے ری تائیونی میری کنڈ لگی دینے مولا کائنات دور نکل جائے گی بات جو میں نا ٹائم تھوڑا ہوں دائے مولا کائنات سرطہ آدھی بارگا جو بیٹھے ہوئے نہیں حضور دیکھ ہم دو فارغوں کے لی کار آئے اگے سکتے کون ہیں چرخہ کتریاں نہیں چرخہ چلا رہی ہیں مسلمان بھائیوں شہزادی رسول بنت رسول چرخہ چلا رہی ہیں پہنیاں نہیں آج دیاں بیٹھیاں انہوں پیغام دے مانگا کیونکہ ویڈیو چلنے گھر گھر بیٹھیاں بہنا ماما انہوں پیغام دے مانگا تیری عظمت سگدہ زہرہ تن زیادہ تے نہیں تیری شان سگدہ زہرہ تن زیادہ تے نہیں کائنات جڑی بیپی نو شان ملی یہ سگدہ زہرہ تے صدقے ویچ ملی ہوئی یہ اور آئی ماں نے فرمائے مجھے ایک نئی ہزاروں میتری لان پیش کر سکنا آئی ماں نے فرمائے مسلمان بھائیو اور نہ کہ ملالی کاری پڑھ کے دیکھ لو علامہ سفوکی پڑھ کے دیکھ لو دیگر مسلمان بھائیو جب ملالی کاری موے کھو دیگر آئی محدث بھی نو علماء نوے خرون آتی ہے ساری کائناتیاں بیپیاں نلوں بہتی شان سگدہ فاطمہ تو زہرہ دیئے سگدہ آئی شاہ تمہیں زیادہ کیونکہ زہرہ دا باپ نبیان دا سردار ہے سگدہ کونین دا باپ نبیان دا سردار ہے اس بات فضیلت سگدہ کونین مزلمان بھائیو مجھے پھر اگے چلنے پھر باہت بھو نکل جائے گی مولا علی جہرہ کار آئے نے سگدہ زہرہ چرخہ چلاریاں نے مولا پچھلنگے نے زہرہ جی میرے سر تاجے من حکم ہوئے عبدالسو پیار علی کی حکم ہے کھان پینواتے شاہ ہے انہاں کیا چیز کوئی نہیں ملکل چھے درم نے میں سوتر بٹے آئے سوت قطعہ سلمان ویچ کے آئے آئے واہ سلمان تیری بھی شان تو صدقے جامعہ تیرے برگے بھی ماما روز روز نہیں پیدا کر لگی حضرت سلمان فارسی لی کنی عمر سی یہ پتہ ہی نہیں مولوین فلانا انجو ہو گئے فلانا پھار لو پھار لو پھار لو سڑکانتے آجو اٹھائے سار دیو ایک بھن پنی دے بھترانا کام میں اب بولا تو صحیح تو انہوں نے کدھی ایک ہے بھی باہر نکل کے تسری سڑکانتے گاں لہا دیو اٹھائے سار دیو کدھی ایک ہے اے نہیں کوئی پلے سے آئے تو بنائیں جن ہی آندہ آؤ نگاہ سے وہ کدھر کہیں وہ لوگ جو نگاہوں سے عالم بناتے تھے آج کدھر ہیں غریب نواز کے ماننے والا کون کدھر کہیں ہیں وہ لوگ جو اپنی نگاہ سے جنہوں نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے جن کی نگاہوں سے غزالی اور راضی پیدا ہوئے اور جن کی نگاہوں سے فرید و دین پیدا ہوئے اللہ فرم آکھیں پیارے علی چھے در ملکول نے لاؤ پھر لو جنہوں مولا کائنات درم بڑھے نے لے کے ٹرپے نے باہر فرمائے لوٹی شٹی کھان مارتے کوئی شہر لے کے ہونا یا کوئی جو یا کوئی چیز کھان مارتے لے کے ہونا علی باہر نکلے نے اگو ان کے سائل مل پیا انہیں آکھیں ہے کوئی اللہ دے نام دے دیں مولا نے سارے درم انہوں پڑھا دیتے اگو انہوں پڑھا دیتے ہیں علی یہ دا تھا تھا منگ دا پھرے وہ دا علی نے پہی طلق نہیں ہندا نہ لے ٹکڑے اپنے آن کے کھائی دنے گہر آن کے مال نہیں کھائی دا زور نہ بولو جب انسان گہروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے پھر اس کو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کی پھر زلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے تو جو حضور کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوتا ہے نہ وہ دشتگرد ہوتا ہے نہ اس کا فرقہ واری سے تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو غلام رسول ہوتا ہے اور جس کو دیکھتا ہے اسے بھی غلام رسول بنا دیتا ہے جڑائی جھگڑوں پر اگسان آئے اچھے لوگوں کا کام نہیں محبت کی شما روشن کرو تاکہ پتا چلے دین جو ہے وہ تشدد ہونے کا نام نہیں ہے دین تشدد کا نام نہیں ہے دین اتحا پسندی کا نام نہیں ہے دین تو خلق کا نام ہے خلاق کا نام ہے محبت کا نام ہے زور سے بولیے سبحان اللہ مولا جرم دے کے واپس آگئے نے اب وہ سگدہ وے کے علی دے ہاتھ خالی نے پیار علی سناؤ برمائے ہیں باہر ایک بندہ مل پہ ایسے انہوں پیسے چاہیے دے کے آگئے ہیں زہرہ دیکھانچانسو آگئے نے اور میں زہرہ کیوں رویا جے آکھا حسین بھی پکھا بیٹھا ہوئے حسن مجتباہ بھی پکھا بیٹھا ہوئے مولا علی کرو باہر نکلے مسلمانوں ایک بندہ مل پہ وہ دیات وچک اونٹ نہیں ہے آن دے پیار علی خریدو گے پیسے کوئی دیں انہیں اکھے جی پہے فیر دے دے سوان اللہ علی انہوں جان دے نہیں پروسے دیکھو پروسے علی تے پروسہ دے کر کے وے ظالمان تے نو کھلا مانگے دے لوڑی میں رینی علی تے پروسہ دے کر کے دی علی تے مقابلے دے کرنے پروسہ کر کے دستا علی تے مصطفیٰ نے پروسے کی تے نے اینڈا وڈا پروسہ بھی سکی تھی فاطمہ تو زہرہ علی دے والے کر چاڑی ہے مولا فرما مولا علی فرمایے بھی انہیں اکھے جناب پیسے فیر دے دیو فرمایے کنیں دی انہیں اکھے جناب سو درب فرمایے ٹھیک نہیں سو درب آپ جسے لے کے ٹرے نا اگھوں فرشتہ انہیں اکھے علی اونٹھنی بیچنی ہو فرمایے ہوں بیچنی ہو کنیں دی فرمایے تم داسوں نے کہا میں تین سو درم دیاں گا میں بکھونا ہوں کسے کھانی دھوڑی نہیں میں بکھونا سنی آگئے کتاب آچانی ہو سنی آئی نہیں اے جی آل سنت کی کتبیں نہیں میں کہت کیا نو سنی کنیں بنایا ہوئے جیسا منکرِ آلِ بیعت ہو جو نو سنی کون آن تھا منکرے سے آبا ہو جائے منکرِ آلِ بیعت ہو جو نو سنی کنیں بنایا ہے سنی وہی ہے جو زہرہ کدر کا نوکر ہے دوسرا مولوی کوئی سنی نہیں ایزا زینچ رکھنا بات جیڑا لی دے مقابلے کرنا پر سنی سنی کوئی نہیں وہ پتہ نہیں کی ہے اینیا کا فرانا فرانا پتہ نہیں کی ہے سن کی پتہ کی ہے وہ ایک کی ہے کی ہے ایک کی ہے بیسے انہیں بولو کی ہے جیڑا درے درے زیادہ نوکر نہیں کی ہے ساری تقریر پول جو گئے گال نہیں پولو لوگ یہ تن سنان لکھا میں ایک بندہ سے انہیں دس دن تجدی نماز پڑھی سشتی صاحب بی بی نواندہ ہے حضرت صاحب نو روٹی دے وہ اندی شاہ جی کیڑے حضرت صاحب وہ جاندی سی بھی یہ کیڑے انہیں خیئے میرے علاوہ دس دن ہوگے انتجد پڑھنڈ آئے ہیں یہ کوئی حضرت صاحب نہیں اندہتے ہیں اپنے آپ نو آپ ہی نہ کی آئیں دا حضرت صاحب نہ ہون حضرت وہی ہوتا ہے جو علی کے در کا غلام ہوتا ہے نا مدینہ تلعلم والی جن بابو ہا جس نے علم لینا ہے وہ علی کے دروازے پہ آئے اور منکر علی کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس لڑائی ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے بیچ نہیں ہو فرمیا ہو تین سو درم مولا کہا ہے وہ پڑھائی تین سو ربیہ جیو جو پایا سوڑ نو دیتا تا کار صبحان لے کہہ لوں ایک روایہ تبھی تین سو ربیہ درم تا جیو جو کہا رہا ہے اگو ساری کال سجدہ کونین نو سنائی دلتے ہاتھ رکھ کے سننی تا ربات اے اصل سننی یہ تے یہ دچ محبت عدب ہے بے عدب مند سننی نہیں ہو سکتا زنچ رکھنا بات اگو سجدہ کونین سلام علیہ ساری کال سنائی مولا علی نے آپ آس پیئے ہیں فرمائے تجارت تے بڑی فضیع رہی تھوڑی دیر بزری امام الانبیات شریف علیہ کے آگئے نبیان تا سردار آگئے فرمائے علی جی سونا فرمائے اونٹنے علی گل میں سلامتے پو سناؤنا اللہ ��� Ni آجی دیوار دے پچھدہ علم نہیں ہم کسے مستری دے پترا کان دے نو انچی کان تیرہ انچی کان دے پچھے پتا نہیں اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ انچی کان تیرہ انچی کان دے بچے پتہ نہیں کیا ہے بیکھو تسیہ اندازہ کرو انہی خباست میں یار تم نبی دے بارے گال کر رہے ہیں تنہوں پتہ نہیں نبی نگاہ نبوت کی تو تو کم کر دی ہے کہ نبی یا ابھی ہوتا ہے کہ کی تفسرہ ہو سکتا ہے سب سے بڑی عزت کائنات میں نبوت ہے اور اللہ عزت ہوئے تو نبی دیوار چھڑ کے پاڑوں پاڑ بیگ سکتا ہے فرمی علی اونٹنی والی کال میں سنامہ کہ تمہیں سناؤ نہیں ہے حضور کسی سناو کو فرمی علی تو چھے درم دیتے کتنوں تین سو درم مل گیا جی حضور فرمائے پتہ ہونٹنی ویچن تے دینالہ کون سی لینالہ حضور نہیں کسی فرماؤ فرمائے ہونٹنی ویچن والا جبریلی امین سی لین والا عصرہ فیل سی سباہنی موسیقی ویچن والا جبریلی امین میں بکھونا مسلمان بھائیو ویچن والا جبریلی امین لین والا عصرہ فیل معلوم ہویا جدی جدہ تیان فرشتے رکھ دینے انہوں علیہ کیا جاندہ ہے جدہ کردیاں روٹیاں دہ تیان فرشتے رکھ دینے رب رکھ دا انہوں فاطمہ تو زہرہ کیا جاندہ ہے سباہن اللہ کہلو کون سگدہ ہے کون این مسلمان بھائیو فجر بی نماز کہ بلال نماتوں لیٹ ہو گیا میں وہاں کتاب آنس کتاب دل کر دا ہے پاؤ نہاں بخام آتے بلال نماتوں لیٹ ہوئے نہیں جس لئے لیٹ ہو گئے انہیں مسلمان بھائیو حضور نے فرمی بلال جی سونیاں فرمی لیٹ کیوں ہو گئے ہیں بلال ہتھ جوڑ کے کھلو گیا سونیاں مسید تیارہ ساں رابچ زہرہ دککار آ گیا بولو 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 او بندہ جلیل ہوئے گجرہ زہرہ دککار نہیں عرض کی تھی سونیاں را بچ سجدہ زہرہ دککار آ گیا زہرہ پاک آٹا گوند رہی ہیں سن حسین رو رہے ایسی میں کھلو گیا میں کہا بی بی میر بانی کر تیرا پتر ہوندہ ہے پہا تی منہ دس ہو یا آٹا میں گوندینا یا حسین نو میں پھر دینا آئے 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 سونیاں میں تیرے حسین نو کھڑا ہوندہ رہی ہیں چوکے اس باتے لیٹ ہو گیا نبی یہ نہیں آخیا یوں حضوری نہیں سی نماز حضوری ہے حضور نے تک کے فرمات کو میرا وجدان آندے پہا نبی یہ ہی آخیا گیا بلال حسین نو پیار کرنے والی جہاں کائنات لوگ سیدنا بلال آخیا کر رہے ہیں ہاں 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 بولی پھر بولو سبحان اللہ جناب ابو حریرہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضور دن نال سفر تے نکلے حضور دن نال فرمائے حضور نے سفر نال نکلے سفر تے نکلے نے چند قدم ٹرے اور آہ بجے سیدہ کونین دا کار آگیا بول دے دے جاؤں نکی ہو گئے تو کیونکہ بلی سیدہ تو بندہ بول لینا دا پھر عجیب جی کر لے میں کسیوں گالانت نہیں کر رہے ہیں کوئی کسی دے فرقہ واریت بولو سنو ضرور کی ہے سنو کوئی ضرور اسے تے اس قانون اپلیشیٹ کیتا ہے اسی تے وہ نسرا ہے اللہ کرے ایسے اور قانون بن جان کے فرقہ واریت دے گل کرنا کوئی نہ روے تاکہ پتہ لگ جی ملک جڑا ہے اسلام دے نام تے حاصل کیتا ہے کلمہ دی بنیاد تے حاصل کیتا ہے اور کلمہ اس کا مطبر ہوتا ہے جو حسین ہی ہوتا ہے کلمہ کی بنیاد حسین ہے جو پھر مورمہ سے چلے گا بشرت زندگی کہ کلمہ کنوں آن دے نے پہلہ جمعہ مورمہ دے تو کہ کلمہ کنوں آن دے نبی پادی ظلفہ واللیلدہ صدقہ جناب بہت ہو رہا فرماؤں دے میں نے چند قدم دورے راج سکتے کونے انڈا کار آ گیا اندروں بچے ہیں دے رون دی آواز آئی بڑیاں بڑیاں کوٹھیں بیٹھے ہیں بڑے بڑے سی لگے نے فیرہ نے جی جمعہ دا ٹیم بڑھا ہو گیا ہے پہ لیٹ ہو جانتے ہیں پہ لیٹ ہو جانتے ہیں سمنٹا کہا نبی پاہ دا ذکر ہے نا ہے اسے یو بھی بسیتا ہے راج ممیند اچھا کر دا ہونا ازیو بھی کہ جی ایک وجہ جمعہ ہوندہ ہے پانچ موٹر ساکھنا باہر خلوتی ہوں ایک وجہ جمعہ یہاں پر ایک بجے ہوگا میں ہیں یہاں تو نہیں ہوگا سانوے دی کڑی کاری کی بیٹھے دوسری کتھوں کتھوں کڑی شہر ہوں چمہ آئے ذکر سننا ہے تو میں فٹا فٹا کہنے کی فٹا فٹ کار لو جی جمعہ پڑھ لاؤ فٹا فٹا پتہ نہیں کی ہو جانے آئے آئے بچے اندر ہوں بھی اس لئے آباز آئی نہیں اللہ اکبر ایک اور سیدہ ہاں واہ ساب زدہ پیر سید مزر عشاء صاحب آپ تشریف لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدہ آنڈہ اوناتے فیر جیتے دادی دی کالوے سیدہ آپ ہی ہوں دینے حضور جناب تشریف لیں جناب سیدہ دی غلامی چے مزے نہیں سیدہ دے مقابلے نہیں منا زریل ہو جاندہ یار کھٹھے کھنڈہ نہیں رہی دا سیدہ دے مقابلے دے جناب پوچھلا یزید روں یزید بچھے نسل موقعی نسل اللہ دی نسل نہیں رین دے دا یہاں سیدہ دا دشمن ہو ایسی تھوڑی یہاں نے ایسی کیا من ناد لی ولی فقط آزنتو بالحرب یہ تے ولی دے باری آخے راباندہ جیلہ میرے پیارے دا دشمن میں جنگ دا چیلنگ کرنا تھے زہرہ تو برد کہ رب انگرہ پیارا بچے ہیں یہاں یہ رون کیسیٰلی آواز آئی سرکار نے فرمائے زہرہ جی بابا فرمائے کی کہلے حسنین کیوں رو رہے نہیں بابا جان پانی کوئی نہیں کار دے اندر میرے آقا نے سنیا مسلمانوں حضور دوڑ کے مسکیزے وال گئے مسکیزہ خالی گلامانوں پوچھے اوہ کافلے والی تڑ کل پانی ہے سارے مسکیزے انڈیل کے وے کھینے کسے کل پانی دا کترانا نکلیا حضور پریشان ہو گئے حسین پریشان ہوئے تے میرا نبی پریشان ہو جاندہ ہے مولا حسن پریشان تے نبی پریشان زہرہ پریشان تے نبی پریشان کن پتہ ہے سیدہ زہرہ نے شکایت کتے لائی ہے جدوں تیاں دخی ہونا ہے شکایتہ پیوڑنے لاؤنیاں نے جب سیدہ کونین پریشان ہوئی سیدہ نے جب دیکھا کہ ہم تو دین بچانے والے ارے بھائی تجھے کہتا ہوں خدا کا باستہ دیکھے کہتا ہوں کون کو غمرانہ کرو جس ماں دا پتر شاہ جی سادات اکرام اوے جس بی پی دا پتر سر کٹیا ہوئے نیزے دی نوکتے قرآن نہ پولنے ہو دی ماں حدیث ہے مصطفیٰ کی میں پول سکتی سی بولو ہائے 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 اور کیا بدبخت ہی ہے سادات کی دشمنی بدبخت ہونے کی علامت ہے کوئی شخص بھی ہو سرکار نے وکھے پانی کوئی نہیں حضور نے فرمائے فاطمہ جی بابا فرمائے کہ پتر بن دیوے نے بار جناب زہرہ نے پر دے دے نہیں چھو بچہ حضور نے پھڑایا حضور نے سینے نہ لائے حضور نے سینے نہ لائے سینے لا کے چمکے حضور نے اپنی زبانوں سے بچے دے موچ داخل کر دیتی بچہ کونے امام حسن جدے موچ لواب دہن حضور دا جاوے جس کی اندر موکے اندر حضور اپنی زبان داخل کریں آجے نہیں سمجھا ہے بات جڑا لواب دہن کھارے کھوج بہت مٹھا ہو جائے ابو رہرہ پلہ بسانتے نبی لپ پارکے ویچ پھاوے انجو آج کر کے بات تے پوری زندگی ابو رہرہ دا حافظہ نہیں مکہا کوئی گال پھولی نہیں آئے 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 کوئی گال پھولے نہیں جیدے بوک دیاں جیدے کپڑے کندر مصطفیہ انجو بوک پارکے پھا دیاں انہوں کوئی سینے پھول دی تے جڑی جگرے مصطفیہ انہوں حدیش حصول کی میں پھول ساکتی سی دولو چھوڑا مار دھاڑ اپنا کھیتہ مضبوط کرو گالی گلوچ نہ کرو ہر بندن آتھ کھانگا موبائل نہ دے کسے نوں گال نہ کٹو کسے نوں کسے دک کوئی میسج کر دے پیڑا انہوں گال جواب نہ دے وہ گال نہ کٹو انہوں بلکہ وہ دے کہ کچھ نہ تے مصطفیہ دا شیر لا دے انہوں سگیدہ ظاہرہ پاگدہ کوئی شیر دے کے لکھ کے تو انہوں فارق کر دے بندیانو سنا گھور نہ فرمایا ظاہرہ دوسرا بیٹا بھی پڑھو دوسرا کون مولا حسین حضور نے حسین اسے انہیں نہ لائے پھر زبان موت داخل فرما دیتی ابو رہراند نے بچے انج چپ کر گئے بجے میں کدھی پیاس لگی نہیں سی میں تو پچھنا چاہنا بڑے اکلمان لوگ بٹھ گا سیدہ دیکھ قدمہ تیاتھ راکے میں نوکہ رہا تو انہوں نے نوکری کی مزے بڑے نے وہ بھئی انہوں نے نانا مصطفیٰ بابا علی ماں فاطمہ تزہرہ انہوں نے وڑکے نے جنابے سیدنا ابو طالب انہوں نے وڑے نے مولا حسین بارہیں مامانی اللہ تیڑی شان والے ہون تیڑیوں حضرتوں اپنے پیودہ پتہ بھی نہ ہوئے پیامیاں کھلے میں صحیح ڈالو چیلنج کرنا آتے مرندہ مقامی ہے بیرہ اڑکی ہے بولتے صحیح او یار جیدی نسل نسل رسول ہے میں تو انہوں نے کہاں گا ہمیں نا خراب کرو وقت نہ دیا کرو نمیلوں میں فرقے نہ پیدا کرو جیدے مولانا سے منڈے نعرے مار دے ہو تھا دماغ خراب ہو جاندہ یہ نہیں پتا نسل رسول کی نواندے نے کہ جیس بی بی دے پتران دی تکلیف میرے بانی کرنا باز آئے میں کرو جیس بی بی دے پتران دی تکلیف مصطفیٰ نہیں بیٹھ سکتے اوہ شبی بی دے اپنی تکلیف مصطفیٰ کی نہیں بیٹھ سکتا ہے کی سمجھے دوسری ظاہرہ پاک نراز ہو گیا تو مصطفیٰ نے پتا ہی میں خدا نراز ہو گیا ہے میرے نبی نراز نے اصولی فیصلہ جیدی تھی مصطفیٰ ہوئے پیوکتی اس بندے تو خوش نہیں ہے دعوت فکر دے رہا ہوں واپسی ناممکن بھی ہو پھر بھی ممکن بنانے کی کوشش کرو واپس آ جاؤ ممکن نہیں ہے کہتا ہوں پھر بھی کہ واپس آ جاؤ ظاہرہ پاک کی چوکھٹ پہ وہاں پہ چونکہ چنانچہ گویا سے کام نہیں چلے گا تو صرف ایک گالہ نہیں گالہ کارو میں نے ظاہرہ دہیا کیا 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 مدین دنوں میں سکیدہ ظاہرہ آوے تھی نبی گردنا چکا لیں سارے مدانے معاشر والے اپنیا گردنا چکا لو نبیوں پیغمبروں رسولوں ملائکہ فرشتیوں ہوروں گلمان سارے اپنیا نظرہ چکا لو حضور دی بیٹی یون والی ہے بولو یار ہر مقت میں فکر دے بندینوں دعوت ہے میں کسے تھی ترقید نہیں ہر میری بات دی ہر بندینوں دعوت ہے سنو گارڈنا نگاہ میں جھکا لو حضور دی بیٹی یون والی ہے مہاشرچ حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو مہاشرچ حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو بیٹے دلے کے آئیے دستار فاطمہ لگ جانگے پتے ایک آتوچ مولا حسین دا خون الودہ کمیز ہویا ایک اچ مولا حسن دا زہر الودہ کمیز ہویا کربلا دے شہیدان دے جس وقت کپڑے آتوچ خون الودہ زہرہ پاک دے ہوئے نا جہ دو زہرہ انصاف لیاں واسطے آئیے ہیں پھر پتا لگے گا بڑے بڑے لینچ لگے انہیں ہوتے یزید کی حمایت کر کے جہنم میں نہ جاؤ حسین کی حمایت کر کے جنت میں جاؤ اللہ ہر کون سیدہ کون بولو سبحان اللہ سلام اللہ تعالی سبحان اللہ کیا خوبصور لفظ سیدہ سلام اللہ علیہ اور آگیا کے دیکھی ہوتا ہے کیا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگیا کے دیکھی ہوتا ہے کیا جو دشمنانے حسین دشمنانے آلی رسول ہوئے وہ اب لائن میں لگیں گے لائن میں لائن میں لگیں گے فقیر کی بات یاد رکھیں لائن میں لگ جائیں گے وہ لوگ اور اس قانون بنانے پر میں گورمنٹ کو پھر خراج تحسین پیش کرتا لائنچ لگنے ہیں بڑے بڑے بندے جنہاں بڑیاں بڑیاں مذہبی لبادے اڑ کے تک کون لڑا چھڑے ہیں کچھ ایسے سن یہ نے سمڑے نہیں آئے ہیں خوب پردہ ہے کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صافر چھپتے بھی نہیں سانے آتے سانے حضرت صاحب شریف آدمی نے میں نے کہا تھا بدماج گڑا ہے سانے حضرت صاحب اوہ بڑے شریف کسی کوش آکھا ہے نہیں میں نے کہا جی پھر اشرافتی علامت ہے یہ تھی شرافتی علامت نہیں شرافتی علامت ہے بھی جو ہاکنو ہاکا کے چھوٹنو چھوڑا کے چھوٹے رہے ہوئے مید کریا ہوئے کفردی ظلم دیے مید کریا ہوئے تو وہ سچا تھا نہیں شریف شرافت نہیں یہ شرافت ہے بولو تو صحیح ایک کوئی شرافت نہیں تو صحیح نہ ہوئے شرافت لبادے نہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے میں کہا تو انواللہ نے بڑا کچھ کہنا ہے انشاءاللہ لگ جانگے پتے ہیں کہ مولا کائنات دے دردنالہ دعوت علی کے بارے اگر مس گائیڈ کیا قوم کو چونکہ یہ میرا مضمون تھا اس لیے سب یہ بیان کر رہا ہوں اگر آل رسول کے بارے قوم کو مس گائیڈ کر دیا ممرو محراب کے بار سو تو پھر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے شاہ صاحب حضورتی بارگاہ حاضر ہونا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے تھے پھر بیڑا پا رونا ہے یہ نبی خوش نہیں ہوئے تھا آپ بھی خوش نہیں ہونا لگا یہ آپ سن لو جملہ لکھو دل دی تختید ہوتے سیدنا صدیق اقبر عضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عوضوں خوش ہونے نہیں جتو فاطمہ تظہرہ خوش ہونے ہیں بولو بولو سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان نے کرنی ہے صحابے رسول سب عضورتے صحابہ شانوالے اے وہ دو خوش ہونگے جتو زہرہ خوش ہونیاں اے نہ سمجھو کسی جناب سلیجک پر بھی گل کر کے زہرہ بھی مخالفت کر کے کھیم کل فتح کر لے نا سیدہ زہرہ پاک طبیعت حاضر ہے بولو تے صحیح بارہ امام کیلئی اولاد نے مولا کائنات کٹ کے باقی یہ دیکھ رہا ہم کیلئی اولاد نے بولو بولتے دو سگدہ زہرہ پاک ٹھیک ہے بات وہ بولتے دو کی ہو گیا چودر صدیق اکبر اے گالنا چلاو نا ساری دنیا دو تے لسانی سون ڈالے ہو ساری دنیا دے چلاو نا گال کہ گیارہ امام زہرہ پاک اولاد نے تینہ دا مٹ مولا علیہ آئیم اہل بیعت لوگ کاندے نے میں کہا کہ ساری کائنات امام نے آئیم اہل بیعت نہیں ساری کائنات امام نے لوگ کہا کہ کلے اہل بیعت دے ہوں نا ساری کائنات امام کہ سن لو وہ او نا امامہ دے وچوں ایک امام حسین یہ سنیئے تھے پھر بول سبان اللہ دوسرا امام پہلا دوسرا امام مولا سن تیسرا امام مولا حسین کہ چوتھا ہے دیاند العابدین کہ پنجمہ محمد باکر پنجمہ محمد باکر کہ محمد باکر جمعیہ جاند اللہ پہ دین دے کار کہ یہ تو بڑا ہویا جوان ہویا کہ جاند اللہ پہ دین آکھا رشتہ لبی ہے پتر دا پتر دا گیا کرنے رشتہ لبان ٹور پہ رشتہ لب دے لب دے لب دے کارنو آیا ہے شامنو کہ بیوی آکھا رشتہ لب گیا کتو لبیا ہے انہاکہ ابو بکر صدیقی دا نام سنی تسری نہیں سنے لگ جا تسری نہیں میری بات سنے ابو بکر دا نام سنے سنے انہاکہ ابو بکر دا پتر ابتر ماندے نام سنے سنے انہاکہ ابتر ماندے پتر کار سمدے نام سنے سنے کار سمدی تیئے تینام ام فروا ام فروا ابو بکر دی پوتی ہو ہائے ہائے ابو بکر دی پوتی تیاری دولن بڑھنی ہے وہ صدیق پر دی پوتی مولا حسین دا پوتا ہے مولا حسین دا پوتا دولہن صدیق اکبر دی پوتی ویا ہو گیا شادی ہو گئی وچوں دیرا پتر جمعی آئیں او امام جعفر صادق ان جعفری تے صدیقی ہوئی ہوئے گا دیرا جعفر صادق نوی مننے تے صدیق اکبر دیگے بننے والا ہوئے بول خیر بانی صادق بول یہ زور سے سبحان اللہ ایک وادی پھر سناؤ سبحان اللہ اونے صدیقی ہوئی اونے جعفری ہوئے گا صدیقی بننے والا حسین دے پوتے دا محمد باکر دا حیاء کرنا پینا ہے تے جعفری اونے والا حسین دے پوتی دا حیاء کرنا پینا ہے سنیاں حسین دے پوتے دا حقیدہ رکھڑا بھالے حسین صدیق اکبر دے بھی نوکہ رہا تھے جعفر صادق دے بھی نوکہ رہا تھے بول حضور شاہ جی ٹھیک آکے بولیے زور سے سبحان اللہ حسین دے پھرکہ ورید لن پیجنے سنوں ضرور تے کوئی نہیں پھر لو پھر لو مار تار سنوں کی ضرور تے تنوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں مسئلہ بھائی جہے تو جعفری ہیں تے صدیقی کیوں نہیں تے یہ صدیقی ہے تے جعفری کیوں نہیں تیرا مسئل تندسیے جعفری ہونا میں لازم ملزوم ہیں کیونکہ جعفری جیڑا ہے نا جعفری امام جعفر صادق ہے وہ مولا علی دی اولا دے تو ام فردہ صدیق اکبر دی اولا دے کوئی تنقید نہیں کرتا کسے دے کلے جعفری اونہ میں گزارا ہی اونہ تے کلے صدیقی اونہ میں گزارا ہی اونہ گزارا کدو اونہ جدو آنکھی عزمت عزمت آل نبی عزمت آل نبی بھولی نا جانا ہو سجاہ کنجے پھر مکسر کے یہ اپنی بات رہو عزمت آل نبی بھولی نا جانا ہو عزمت آل نبی بھولی نا جانا ہو بھولی نا جانا بھولی نا بھولی نا izable بھولی نا جانا بھولی نا ظن Vai یر جانا بھولی مکسر موسیقی